پرنس کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل میڈیسن انفارمیشن میں ویلکم کرتا ہوں میں ہوں آپ کا مزبان یاکوب آمد تو دوستو آج کی ویڈیو کا جس میڈیسن پر ٹاپک ہے اس کا نام ہے لپی گٹ ٹیبلٹ یہ ٹونٹی ایم جی میں ہے اس کی ڈبی میں ٹین ٹیبلٹس ہوتی ہیں اس کا سالٹ ہے اٹور ورس لیٹن یہ گٹس کمپنی کی پروڈکٹ ہے گٹس کمپنی بہت ہی اچھی کمپنی ہے اس کی اور بھی بہت ساری پروڈکٹس مارکیٹ میں ایوالیبل ہیں ہم آج لپی گٹ ٹیبلٹ کا کمپلیٹ ریویو کرنے والے ہیں کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور کیا کیا اس کے نقصانات ہیں اور اس کو کس طرح استعمال کیا جائے اور اس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں لیکن اس سے پہلے میں سب یوز کو کہنا چاہوں گا جو دوست اس چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو ایسی انفارمیشنل ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک ضرور کرنا تو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کو شروع سے لے کر انٹرک ضرور دیکھنا تاکہ آپ سے کوئی بھی انفارمیشنل پوائنٹ مس نہ ہو سکے لپی گٹ ٹیبلٹ لپڈ ریگولیٹنگ ایجنٹ ہے تو یہ کیا کام کرتی ہے یہ وہ کام کرتی ہے کہ جو ہمارے جسم میں گندہ کولیسٹرول ہوتا ہے یعنی جو ہمارے جسم کے جسم کے لئے نقصان دے کولیسٹرول ہوتا ہے اس کو ختم کرتی ہے نیا اور اچھا کولیسٹرول جو ہمارے جسم کے لئے فرینڈلی ہو اس کو پیدا کرتی ہے آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں جو کلاتنگ ہو رہی ہے ہوتی ہے جسم کو تنگ کرنے والی چربی بن رہی ہوتی ہے اس کو ختم کرتی ہے یہ آپ کو ریلیف دیتی ہے کسی کے ہارٹ میں بلوکیج ہو جائے دل کے ویسلز بند ہونا شروع ہو جائیں تو اس میں بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے کہیں یہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے خون کے بہو میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو تو اس میں بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ٹیبلٹ خاص طور پر دل کے درد میں بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے یہ بہت ہی یوزفول ٹیبلٹ ہے ڈاکٹرز اس ٹیبلٹ کو کلیسٹرول کے پیشنٹ کے لئے ریکومنٹ کرتے ہیں یہ ہمارے جسم میں موجود کلیسٹرول کو پورا کرتی ہے اور گندہ کلیسٹرول ختم کرتی ہے جو پیشنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں کلیسٹرول کی وجہ سے ان کے لئے یہ ٹیبلٹ بہت ہی اچھی ہے یہ ٹیبلٹ مارکیٹ میں بہت آسانی سے ایوالیبل ہے یہ کسی بھی میڈیکل سٹور سے بہت آسانی مل جاتی ہے اگر آپ نے اس ٹیبلٹ کو استعمال کرنا ہے تو ڈاکٹر کے مشورہ سے ہی استعمال کریں کیونکہ ڈاکٹر آپ کو آپ کی حالت کے مطابق ہی ریکومنٹ کریں گا اس کی ڈوزیج ہے اس کا جو کھانے کا طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کے مسئلے کے حساب سے ہوگا کہ مسئلہ زیادہ ہے یا کام ہے اگر آپ کا اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ